سامین ناظرین السلام علیکم آداب نمستے انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی کے سیہت ڈاٹ نیٹ چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے ہمارے جیسے ملکوں میں انڈیا پاکستان و انگلہ دیش میں سیہت کے حوالے سے صورتحال اتمنان بخش نہیں ہے کبھی ڈنگی سر اٹھاتا ہے تو کبھی ملے ریا موسمِ گرمہ میں پیٹ کے امراض سے نمٹا جا رہا ہوتا ہے تو سرما میں نزلہ زکام اور نمونی کی وبا پھیل جاتی ہے کبھی کسی لاقمِ غزائی قلط کے باعث پوٹنے والے آرزے سے کڑو افراد کو نگل لیتے ہیں تو کبھی وبائی عوارض اپنے لے پیٹ میں لے لیتے ہیں جن کا تعلق صرف پیرونِ ممالک سے ہوتا ہے جیسے کہ برڈ فلو، سوائن فلو وغیرہ وغیرہ یوں تقریباً سال بھر وبائی اور وائرل امراض کا سلسلہ جاری رہتا ہے سال ٹو تھاؤزن سکسٹین کے اندر اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو سید کے حوالے سے صبح پنجاب جس پہلے مسئلے سے دوچار ہوا وہ سوائن فلو ہے اب تک تقریباً بیس افراد لکمیں اجل بن چکے ہیں جبکہ مزید کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے سوائن فلو سے راولپنڈی، ملتان، لاہور اور دیگر شہروں میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں ایک موطات اندازے کی مطابق سوائن فلو کی نتیجے میں سب سے زیادہ مواد راولپنڈی میں ہوئی ہیں جبکہ سیزنل انفلونزا کا شکار ہونے والے مریضوں کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا جا رہا ہے پنجاب اور دیگر شہروں میں سیر علاج مریضوں کی تعداد سیکڑوں تک جا پہنچی ہے جبکہ ملک بھر میں ٹو ہنڈر سے زائد مریضوں میں وائرس کی تشکی ہو چکی ہے اس وقت تک زیادہ تر کیسے پنجاب سے ہی سامنے آئے ہیں اس وقت ہم آپ ایچ ون این ون کے بارے میں آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ ہر فلو سوائن فلو نہیں ہوتا اس کے لیے ہم نے ہیلتھ این فٹنس جنگ کے سیکشن سے جس کا انٹریو رعوف زفر صاحب نے لیا اور مختلف ماہرین کی رائے شامل کی گئی ہے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ کو معلومات پہنچانا چاہیں گے موسیقی موسیقی موسیقی